بھارت کی جو عصفی ہے وہ کئی بار آپ کو لگتا ہے کہ چندہ میں ڈالتی ہے ایک طرف اندراشتی اتر پر تناؤں ہیں اور دوسری طرف ہمارے اتر میں تناؤں ہے اور وہ تناؤں پاکستان سے تو ہمارے رشتے کیسے تھے یہ تب کو پتا ہے چین کے سنکٹ کے بعد میں افغانستان کا سنکٹ ہوا جس کا حضر ہمارے اوپر سیدھے پڑھنا تھا اور اب ایسی اترتی ہے کہ ہمیں امریکہ کی دوستی تو ہے ہی ہمارے تاتھ میں لیکن امریکہ کی دوستی کے ساتھ تھا جو ہمارا ایک پرانا دوست ہے روس اس سے ہمارے کیسے سمبند ہونے چاہیے یہ ایک بڑا وشہ رہا ہے اور اتفاق سے ابھی تل ہی روس کے پرمک راشپتی پتن بھارت آئے اور جو حال کے ورشوں میں کسی راشتہ دیکھش کی ایک پہلی یاترہ مانے جا رہے ہیں پوسٹ کوویڈ میں بڑے راشتے کی تو اس کے بہت پرباوی اثر دیکھنے کی سمبھاونا ہے کیا اثر ہیں کت طریقے کا اس کا پرباو پڑے گا افغانستان کے سمبندوں کو لے کر کے چین کے سمبندوں کو لے کر کے اور پرشاند مہا ساغر میں جو گتویدیاں چل رہی ہیں اس کو لے کر کے ان سب بدوں پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے تاتھ دلیف سنہ صاحب ہیں رشت رائید نائک ہیں اور پوری حالات کے نظر رکھتے رہے ہیں بہت بہت آبار تھا رابطہ کہ آپ نے نوہ دیٹائن پنجاب کے سری کو باتشیت کے لیے سب سے نکالا پہلا جو سوال یہی ہے کہ جو آج کے حالات ہیں بھارت کے نسیتیوں میں ہیں ایسے میں راشپتی پتن کی یاطرہ بھارت یاطرہ کتنا مہت رکھتی ہے اور وہ آگے کہاں تک سمبند ہمارے بھارت اور روس کے جو تھے اس کو کیسے آگے لے جاتے ہیں دیکھتے ہیں آپ نمستے اکو روس کی جو یہ یاطرہ ہے راشپتی پتن کی وہ اپنے آپ میں بہت بہت نشت روپ سے رکھتی ہے اس میں کوئی نیاپن نہیں ہے یہ بھارت روس جو شکھر میٹنگ ہو رہی ہے پچھلے یہ اکیسویں تھیں میرے خیال سے تو اس کی جو ریگولارٹی ہے جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے وہ مہترکون ہے کہ ان بدلتی پر اس تھیتیوں میں یہ سمبند جو ہیں وہ ابھی بھی مضبوط ہیں اور اس بات کی پشتی کی ہے راشپتی پتن نے بھارت آ کر کووید ہونے کے بعد پچھلے برش کے بعد راشپتی پتن دو ہی دفعہ روس کے باہر نکلے ہیں ایک وہ جنیوہ گئے تھے راشپتی بائیڈن سے ملنے کے لیے اور ابھی قریب چھزاد گھٹے کے لیے دلدی آئے تو یہ اس بات کا سمرتن کرتا ہے کہ راشپتی پتن بھی بھارت کے ساتھ اپنے سمبند کو ایک مہتر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ سمبند جس پٹری پر ہیں اس پر چلتے رہیں آکے بڑھتے رہیں اور یہ سمبند دونوں دیشوں کے لیے بہت وکون ہے ایسا آپ نے کہا کہ بشو کی جو پرستی ہے اس وقت وہ بہت ہی نازک دور سے گزر رہی ہے آپ نے بھارت کا ذکرت کیا ہے کہ بھارت کے جو علاقہ ہے اس میں ترہ ترہ کے چنوتیاں ہیں ترہ ترہ کے پناہو ہیں روس کے لیے بھی اس وقت کے چنوتیاں بہت ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ نے ایک دھمکی دی ہے روس کو کہ ہو سکتا ہے کہ روس یوکرین پر آکرمن کرے پشمی دیشوں کا یہ آروپ ہے کہ روس نے اپنی سینہ یوکرین کی سیما پر تینات کر دی ہے اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یوکرین میں بہت بڑی آبادی رہتی ہے روسی لوگوں کی تو شاید ان کی سرکشہ کے لیے روس پوروی یوکرین میں اس تک شیف کرے اگر بائیڈن اور پٹن کی ایک ویڈیو باتچیت بھی ہونے والی ہے اس پہ کیا باتچیت ہوتی ہے وہ مہت پورن ہوگا لیکن روس کے لیے یہ برتبان پریسٹی جو ہے ایک اور پشچم میں پشچمی دیشوں کے ساتھ تناو دوسرا روس کے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ جو ماتھی ایشیا کے دیش حجیقستان کتاکستان کرکستان وغیرہ ان میں چین کا پرادر بھاؤ بڑھ رہا ہے اب روس اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے اور یہ اپنے آپ کو سانتوانا دیتا ہے کہ ان دیشوں میں آرثک سمبند جو ان کے ہیں اس میں تو چین حاوی ہے اور حاوی رہے گا لیکن جہاں تک سامرک سمبند کا سوال ہے اس میں روس کا روس کا ہی پادر باؤ رہے گا اس علاقے میں تو روس کو اتنی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن روس والے بھی جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ روس اور چین کے جو سمبند ہیں وہ بہت پرانے کٹھن سمبند رہے ہیں ان کا سیماوی باد رہا ہے یدھ بھی ہوئے ہیں تو روس چین سے ہمیشہ سترک رہتا ہے ایک اور روس چین پر نربھر ہے اپنے نریات کے لیے تیل اور انیہ راو میٹیریلز کے لیے تو یہ سب لے دے کر کہ روس کی پریستی بھی اس وقت نازک ہے اور ایسے میں بھارت روس کے جو سامرک سمبند ہیں وہ بہت مہتپون ہو جاتے ہیں دونوں دیشوں کے لیے اور یہی کارن ہے کہ ہمارے بھارت بھی چاہتا ہے کہ اس سامرک سمبند کو سٹریٹیجی کی ڈیلیشنشپ کو رکھا جائے اس سے بھارت کے بکلپ بڑھتے ہیں اور بھارت کی سرکشہ بھی بڑھتی ہے جی سامرک سمبندوں کا دہاں تاوال ہے بھارت اور روس ایک دوسرے پر نربان ہے بھارت تھوڑا سا زیادہ اس سے فائدہ لے سکتا ہے لاب لے سکتا ہے لیکن جو حالات بشو میں روس کے روس ورسز ورڈ لگتے ہیں وہ شاید روس کے لیے زیادہ کٹھن ہیں زیادہ مشکل ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو پہلے اسے سار والے دیش تھے جو آدمے ٹوٹ گئے تھے ان سے ان کو پوروی حصے پر ان کو زیادہ خطرہ ہے لیکن ایسے میں وہ جیسے ہماری ہمارا تو ٹھیک ہے ہمارے سامرک سممندوں پر زیادہ پرواؤ پڑے گا ہم سے روس کو سامرک کے علاوہ اور کیا کیا اپیچھائیں ہو سکتی ہیں اور روس ہم سے کیسے اور داڑی جو دوستی چلی آ رہی تھے اس کو کیسے وہ آگے رکھ سکتا ہے کیسے وہ بنائے رکھ سکتا ہے ایک اور تو بھارت روس کا ایک بہت بڑا مارکٹ ہے لگ بھر چھے بلین سات بلین ڈالر کا ایک سپورت روس سے بھارت کو آتا ہے اور اس میں ہتھیار پری ماترہ میں ہیں تیل بھی مریاد کرتا ہے روس بھارت کو تو بھارت روس کے لیے ایک بڑا مارکٹ ہے لیکن جہاں تک سامرک دشتی کا سوال ہے اس میں بھی بھارت ایک مخت دیش ہے ایشیا کا اور یدی روس چین کو تھوڑا ایک بتانا چاہتا ہے کہ چین ہی کیول ایک دوست نہیں ہے روس کا اس کے پاس بھی انیو کلپ ہیں اس میں بھارت کو آگے کھڑا کرنا اور بھارت کی ساتھ اپنے سمبند سدھار کر چین کو ایک پرکار سے چتا دینا کہ چین اپنی جو روس کی نربھرتا ہے اس پر ایک مان کرنی چلے کہ روس کوئی بکلپ نہیں ہے اس رشتی سے بھارت کے ساتھ اس کے سمبند بنتے ہیں جب بضبوط ہوتے ہیں تو جیسے یہ جو بزٹ ہوا اسے واشنگٹن اور بیجنگ دونوں ہی بہت دھیان سے دیکھیں گے روس اور بھارت میں کیا ہو رہا ہے اور دونوں اس بات کو محتوط دیں گے بھارت اور روس میں آنے سبھی باتوں کو چھوڑ کر سامرک ترشتی سے جو سمبند ہیں وہ بہت ہی مضبوط رہے ہیں پسکے کئی تشکوں سے اور ابھی بھی چل رہے ہیں یہ بلکہ ایک طریقے سے ایک ستھر ایک ستھر بن جاتا ہے پورے وشو راجنیتی میں جو کی مضبوطی سے چلتا آ رہا ہے اور اس پر روس میں جو بھارت کے ساتھ جو میتری ہے وہ روس کے لیے مہت ہو جاتی ہے اس درشت کون سے کہ روس کے پاس ایک ایسا مطر ہے جو اس کے ساتھ رہا ہے پہلے بھی اور آج بھی ہے جبکی وہ اس نازوب طور سے گزر رہا ہے جی آ افغان کے معاملوں میں روس اور چین دوست ثابت ہوئے ہیں دونوں مل کے کام کرتے رہے ہیں لیکن اس سے بھارت کا خطرہ کم نہیں ہوتا ہے بھارت کا خطرہ بڑھتا ہی ہے اور اگر ابھی پھلحال اگر چھوڑ دیا جائے تو بعد کے دور میں جو حالت جیدیر افغان میں ہوں گے اور جس کی ہم سب لوگ آشنکہ جتا رہے ہیں کہ کہ ان کے لڑاتوں کا احتمال پاکستان ہمارے لیے نہ کر لے ایسی کتنی آشنکہ ہیں اور اس میں کتنا روس آپ کو مدد کر سکتا ہے روس کیا آج کی تحریک میں چین کو تھوڑا بھارت کے پخش میں سمرتھن کرنے کے لیے کچھ کہ سکتا ہے یا کچھ جیسا ہمیں سننے میں آیا ہے یہ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں چین اور افغانستان دونوں پر بات چیت ہوئی ہے جہاں تک افغانستان کا سنبند ہے اس میں بہت ضرور ہیں بھارت اور روس کے بیچ میں روس کا ابھی دوتا واس قابل میں ہے روس نے تالیبان کے ساتھ بات چیت کرنے اور سبند پڑھانے میں کیلئے تیار ہے جو کہ بھارت اس وقت نہیں ہے لیکن جو شنکائیں بھارت کی ہیں وہی روس کی بھی ہے کہ افغانستان سے آتنکواد پھیلنے کا ڈر ہے اور جدی آتنکواد پھیلتا ہے افغانستان سے تو روس کو بھی اتنی پریشانی ہوگی جتنی بھارت کو ہوگی اس درشتکون سے دونوں ہی دیش افغانستان کے معاملے میں ان کا ایک سمان درشتکون ہے کیسے اس سمسیہ کا سامنا کیا جائے اور کیسے اس کا سمادھان ٹھونڈا جائے اس میں نشجت روپ سے الگ الگ بیچار ہیں یہاں تک چین کا سوال چین یہ جانتا ہے چین یدی بھارت پہ ساتھ تناؤ بڑھتا ہے تو روس کا جو رویہ ہوگا وہ بہت ہی مہت تک ہوگا یدی روس چین کو منع کرتا ہے تو چین کو روس کی بات سننی پڑے گی کیونکہ چین اور روس کی جو سیما ہے بہت بہت بڑی سیما ہے اور آپ کو یاد ہو گا جب ید ہوا تھا تب روس نے چین کے سیما پر اپنی سینا کو تینات کیا تھا تاکہ چین بھارت میں ہستک شیف نہیں کرے اس لیے جہا تک چین کا سوال ہے چین کو روس کے ساتھ سنبھ ٹھیک رکھنے ہوں گے اور بھارت گرد کوئی کاروائی کرنے پہلے اسے روس سے باتشیت کرنی پڑے گی اور اس رشتی کون سے روس کے ساتھ ہمارے سببند اچھے رہنا بہت 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 پرمکھ بات ہے کہ روس سے چین کو کابو میں رکھنا ہے چین کو نینتری رکھنا ہے بھارت اور روس کے درسٹی سے کتنا زیادہ رکھتے ہیں پہلے رکھتے ہیں پھر وہی ہے کہ وہ انتراشتی اتر پر ویش درسٹی سے کتنا زیادہ پروابی ہوں گے کیا بھارت سے روس کے دیفنس کو لے کر سمجھوتے ہونے سے امریکہ یا انراشتوں سے کچھ دوستی میں کچھ بادھا بھی ہو سکتی ہے یا چین اس کے اوپر کتنا روک لگانے کی کوشش کر سکتا رہا ہے یا آگے کیا کرے گا اس میں چین کا رول کوئی خاص نہیں ہوگا میرے چین خوش نہیں ہوگا کہ بھارت کو اس پر ہتھیار مل رہے ہیں لیکن چین اس میں کچھ کر نہیں سکتا ہے کر سکتا ہے تو امریکہ کیونکہ ایس فوہ ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس جو بھارت روز سے خرید رہا ہے اس کے خلاف امریکہ نے تب بھی دیا ہے اور امریکہ سینکشنز بھی لگا سکتا ہے یا ابھی تک ایسی کوئی بات جیت بھارت کے ساتھ نہیں ہے لیکن ٹرکی نے لیا ہے بھارت روز سے یہی سسٹم اور ٹرکی کے ساتھ بھی تناو اس وشعہ پر ہے امریکہ کے ساتھ نشیط روپ سے سمبند پر اثر پڑ سکتا ہے یا بھارت اپنی سرکشا کے شیطر میں ہتھیار کریتا ہے روس سے یہ اس فو ہنڈرڈ ہے لیکن اس میں جو میرا بیچار ہے وہ ایک اور تو نشیط روپ سے بھارت جو روس سے ہتھیار خریدتا ہے وہ بھارت کے بہت مہت مہت پون ہے کیونکہ روسی ایک مات ایسا دیش ہے جو بھارت کو بہت کھل کر اپنے ہتھیار بیچتا ہے اور آنیا دیش تھوڑا رک جاتے ہیں بہت رسٹکشنز لگا دیتے ہیں کچھ کچھ آئی ٹیکنالوجی کھیتروں پر روس مجھے ہے وہ ہے بھارت اتنے ورشوں سے روس سے خرید رہا ہے سامان سورکشا کے ابھی تک اس میں اپنے آپ نہیں کر پا ہے انہیں تیاروں کو جو کی اپنے آپ میں ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں ہماری جو جو راستہ ہے آدم بھرتا کا سورکشا کے شیطر میں وہ ہوا کمزور پڑتا ہے ہم جب بھی چاہتے ہیں کچھ کچھ زورت پڑتی ہے تو مہار سیکرنی لے آتے ہیں جا کر اور اپنے ہاں ڈیولپ کرنی کوشش نہیں کرتے ہیں تک ہمیں جانا چاہیے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا جب روس نے بھارت کو دنے سے انکار کر دیا تھا انیس سو نبی کے دشق میں جب یلسن وہاں پہ سفتانے تھے اور امریکی دباؤں نے روس نے منع کر دیا تھا تو مہارت کو قریب بیس ورش لگ گئے تھے اپنا اپنا اکرائیجینک انجن ڈیولپ کرنے میں تو ایسی پریستی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم روس پر نربھر ہوکے اپنی سرکشا کے ہتھیاروں کے لیے اور یدی روس کی پرورتن ہوا تو ہماری سرکشا کو دھکا لگا جو نبی کے دشق بھارت کو لگا تھا لیکن یہ ہمیں اس وقار کرنا ہوگا کہ روس جو نیتی ہے ہتھیار بیچنے کی بھارت کے پر ہوتی وہ ان دشوں کے مقابلے زیادہ ادھار بھارت نہیں یہ تو بھارت کو اپنے لیے سطر رہنا ہوگا یا اپنی جو تیاری میٹین انڈیا کے اسطر پر چل رہی ہے اس کو اور بڑھانا ہوگا زیادہ تیزی لے جانا ہوگا کیونکہ صرف کہنے سے یا اس دشا میں موٹا سا دماغ میں لوگوں کے آتا ہے بھارت روس اور چین بننے کو لے گر کے کیا جو میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا روس کا استعمال بھارت چین کو روکنے کے لیے جو چین انعوشک دباؤ ہمارے اوپر ڈالتا ہے اس کے لیے بھی کر سکتا ہے اور اگر کر سکتا ہے تو کیا چین مانے گا اتنی روس کی دوستی چین کے ساتھ ہے کہ اس کا دباؤ مان لے یا یہ ہے کہ وہ ایک حد تک ہی جا سکتا ہے یا ایک حد تک کیا بھارت روس اور چین کا ترکون ایک طریقے ہے اس میں بھارت روس کا استعمال چین کو تھوڑا سمجھانے بجھانے میں زیادہ کر سکتا ہے خات اور سے بھارت کی درش جس طریقے سے چین جو ہے بھارت پر ایک انا وش دباؤ بنا رہا ہے یا بنا رہا ہے کچھ مہینوں سے سیما کے اوپر اس میں آپ کا چین ہوں گے جو ایسی پریستی آنے پہ چین پہ دباؤ ڈال سکیں یا بھارت کی سہیتہ کر سکیں ایسے میں ایک اور بھارت نے کوڈ کا گھٹن کیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر دوسری اور جو پرانی بھارت کی دوستی تھی روس کے ساتھ اسے مضبوط رکھا ہے تاکہ وہ کمزور نہیں پڑے اور وہ پریستی روس کی سہیتہ بھی بھارت کے ملتی رہے اب اس میں کون دیش ضرورت پڑھنے پر کتنی سہیتہ کرے گا بھارت کی یہ کسی کو نہیں معلوم ہے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے لوگ کہتے ہیں روس مضبوط کر سکے لیکن ہمیں یہ مان کے چلنا ہوگا کہ چین اور پاکستان کی جو جو انہولی الائنس ہے وہ کبھی بھی بھارت پہ خطرہ بن سکتا ہے اور اس کے لیے بھارت کو اپنی شکتی بڑھانی ہوگی اپنے پیاروں پکھڑا کر کے اپنی سرکشہ کو بہت کرنا ہوگا ہاں جب تک ایسا نہیں ہوتا ہے تک ان دیشوں کی سہیتہ میں ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ امریکہ اور روس دونوں کو ساتھ لے کر چلیں ہم تاکہ دونوں کی سہیتہ ہمیں ملے ہیلے گی نہیں ملے گی اسے میں نے کہا کہ کوئی روک سمی بتائے گا اور دوسرا پریشانی اس وقت یہ ہے کہ روس اور امریکہ کے سمبند جو ہیں وہ تناہ پون ہیں اس لئے بھارت کو یہ کھیل کھیلنے میں آسانی نہیں ہوگی بہت ہی مشکل سمیں ہے یہ بہت ہی مشکل نیتی ہے یہ دونوں دیشوں کو ساتھ لے کر چلنا ہاں مطلب صاف لگتا ہے پورے وشو کو کہ ایک دوسرے کو سادنے میں کتنا حد تک آپ جا پاتے یہ ایک بڑا سوال اور اس سوال کا جواب ہی بتائے گا ایک انتیم سوال روس اور یوکرین کے جو تناہ پون سمبند ہیں اس سے وشو کی راجنیت پر کیا اثر ہو سکتا ہے اور بھارت پر بھارت پر کوئی اثر پڑنا نہیں چاہیے کیوائی اس کے روس اور پشتیمی دیش میں جو تناہ بڑھتا ہے تو بھارت کی جو نیتی ہے دونوں اکشوں کے ساتھ اچھے سمبند رکھنے کی وہ مشکل ہو جاتے ہے یہ ایک یوروپی سمسیہ ہے پوروی یوکرین میں بہت روسی لوگ جا کے بس گئے ہیں آ رہتے ہیں اور یوکرین اب نہیں چاہتا ہے کہ وہ ایک زمانے میں سوویٹ سنگ کا حصہ تھا یہ اب الگ ہو گیا ہے اور یوکرین کے سببند روس کے ساتھ بہت خراب ہیں اور یوکرین چاہتا ہے نیٹو میں شامل ہونا پشتیمی آلائنس میں شامل ہونا جو کی روس ماننے کو سوکار کرنے پیار نہیں ہے ایسی پریشتی میں روس دباؤ ڈالتا ہے یوکرین کے اوپر جو وہ ایسا نہ کرے اور جیسا روس نے کریمیا میں کیا تھا کریمیا کو ہڑپ لیا تھا یوکرین سے ویسے ہی روس کوشش کر سکتا ہے جو روسی علاقے ہیں یوکرین کے ان کو لے لے لیکن جدی روس ایسا کرتا ہے تو مشت روپ سے تنہا بہت ہی بڑھ جائیں گے اور یود کا خط بھارت کو دیکھتے بھارت بھارت کو بہت ستر پہنا ہوگا بھارت ستر ہے بھی لیکن کیونکہ ہمارے سنسادن ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ الگ طریقے کی ہیں اس لئے ہمیں اور زیادہ ستر رہنا ہوگا بہت بہت آبار دلیب جی آپ کا کہ آپ نے سمجھ دیا اور گمبھیل مشہ کو بہت آسان شبدوں میں سمجھانے کا پریاش کیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ